جو بھی انڈین آرمی میں گروپ سی کی چوکدار کی جو ویکنسیز آؤٹ کی جاتی ہیں ان کے کمپلیٹ جو پروفیل کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کے بارے میں اپنے کمپلیٹ جانکاری لیں گے فیسیلیٹیز، ڈوٹیز ان کے سبی کے بارے میں جانکاری کمپلیٹ لینے والے ہیں اور کیا ان کی کالفیکیشن رہتی ہے کیسے آپ جو بھی تحریک کریں اس میں آپ کی سب سے اچھی پوسٹ آؤٹ کی گئی تھی ایسی سینٹر میں آپ کی پوسٹ آؤٹ کی گئی تھی ون ٹونٹی تھری پوسٹ پہ یہ ویکنسیز آؤٹ کی گئی تھی تو بہت ہی اچھی پوسٹ آؤٹ کی گئی تھی جس کی ایکزام آپ کے دو ستمبر سے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اس کے لئے کمپلیٹ جو پروفیل آپ دے سکتے ہیں کیا آپ کو فیسیلیٹیز ملنے والی ہیں کیسے آپ جو کی تحریک کریں کیا آپ کا کالفیکیشن مالگرہ رہتا ہے اور کیا سکیل ٹیسٹ میں آپ سے کروایا جاتا ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ جان کریں اس ویڈیو میں چوکے دار کے لئے کالفیکیشن کی بات کریں تو ٹینتھ پاس ہی چکے دار کی کسی بھی بڑتی میں نکلتی ہیں تو بہت سارے ویکنسیز نکلتی ہیں آپ کی جیسے آپ جات ریجمنٹ تھی اور بھی بہت سارے ویکنسیز ہیں جہاں کے آپ کی کمانڈ ہسپٹلوں میں ابھی آپ کی ویکنسیز آؤٹ کی جاتی ہیں چوکے دار کی تو کئی جگہ آپ کی ویکنسیز آؤٹ کی جاتی ہیں چوکے دار کی تو سبی میں آپ کا ٹینتھ پاس ہی آپ سے مانگا جاتا ہے آپ کی ایگزامینیسن کی بات کریں تو ایگزامینیسن جو بھی چوکے دار کی ایگزامینیسن رہتی ہے اس میں جنرل انٹلینس رہتی ہے جنرل آنسورس رہتے ہیں جنرل انگلیس رہتی ہے اس کے بعد میں نومیریکل رہتے ہیں آپ کی چار پارٹ رہتے ہیں جس میں آپ کا ایک سنگل پیپر رہتا ہے جو چار پارٹ میں رہتا ہے جن کا آپ کا کمپلیٹ یہ ہے سلیبس آپ کا رہتا ہے اس کی ٹوپک میں نے کمپلیٹ آپ کو پہلے بتایا ہوئے ہیں میرا ایک الگ سی ویڈو ہے جس کی لنک آپ کو ڈسٹیکشن بکس میں مل جائے گی آپ جا کے چیک کر شکتے ہیں کمپلیٹ آپ کو ٹوپک بتایا ہوئے ہیں کس ٹوپک پر کیسے کیسے آپ کا رہتا ہے اور کس پرکار کے سب سے زیادہ کوشن پوچھے جاتے ہیں لگ بگ اگزام میں ڈیڑھ سو نمبر کا ہی آپ کا پیپر رہتا ہے جو پوری کمپلیٹ ایک کیوسن میں نہیں ملنے والی ہے تو آپ کی سکیل جو کیوسن کرنے کی فہت ہی فاسٹ ہوگی تب ہی آپ اس کو اگزام کو کلیر کر پائیں گے لگ بگ جو اگزام رہتی ہیں ان میں مائنس مارکنگ بھی ایک بٹا چار لگ بگ رہتی ہے جو اے سی سینٹر کیا جو آپ کی اگزام رہنے والی ہے اس میں بھی سیم پروسیس ہے ایسا ہی آپ کا پیپر رہنے والا ہے اور جو پیچھے کے اگزام دیکھنے کو ملے ہیں تو اس میں دیکھیں تو آپ کا جو پیپر ہے بلکلی نورمن آتا ہے لیکن ایک بٹا چار مائنے سا مارکنگ آپ کی ضرور رہتی ہے تو آپ کا جو بیشک ہے اس کے کمپلیٹ میں نے ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے آپ اس کی ویڈیو کی لنک آپ کو ڈیسٹیکشن بکس میں ہے اس میں جا کے چیک کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی آپ کو جو بھی پی ڈی ایف ہوگیرہ ہیں وہ ٹیلی گام گروپ پر پلبد کرائے جاری ہیں تو وہاں پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کیسا آپ کا اگزام پیٹرن رہتا ہے موڈل پیپر بھی ہیں جب پراؤنے پیریس پیپر بھی کوئی ڈیفینس کے سماندیت ہیں وہ بھی آپ کو پلبد ہو جائیں گے وہاں سے آپ سے چیک کر سکتے ہیں ابھی نیکسٹ بات کریں تو اس میں فیسیلیٹیز کی بات کریں تو فیسیلیٹیز میں آپ کو کینٹین کارڈ ملے گا جو کہ آپ کینٹین گروسری کوئی بھی آئیٹم لے سکتے ہیں بڑے آئیٹم بھی آپ لے سکتے ہیں جس میں موٹسائیکل بھی سامیل ہیں ویسے آئیٹم بھی آپ لے سکتے ہیں گروسری میں آپ کا جو بھی گرکس جتنا بھی سامان ہے آپ کا سارے سامان آپ کینٹین سے یو آر سی سے آپ لے سکتے ہیں کینٹین کارڈ کی فیسیلیٹی آپ کو ہر ویواغ میں ملتی ہے جو بھی ڈیفینس میں آپ جوب کرتے ہیں ہر آپ کو جو بھی امپلوئی ہے اس کو سبی کو آپ کو کینٹین کی فیسیلیٹی defense میں آپ کو ملتی ہے جتنی بھی آپ کی Go Army Group C Air Jerome Navy Group C 측 Ayers Ayers ایڈ ہوتی رہے گی اور آپ کو تین سو چھوٹیوں کے بعد میں آپ کا کمپلیٹ اس کا پیسہ مل جائے گا اس کے بعد میں آپ کی سی ایل ہوتی ہے کیجول لیو وہ آپ کو ٹوٹل آٹھ ملتی ہیں تو آٹھ یہ آپ کی لیپس ہو جاتی ہیں یہ دی آپ ایک سال میں اس کو یوز نہیں کرتے ہیں لیتے نہیں ہیں تو آپ کو یہ لیپس ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں آپ کی عورتی ہے ایچ پیل جو ہاپ پیلیو بولتے ہیں یا آپ میڈیکل پیلیو بھی وہ اس کو بول سکتے ہیں تو یہ ایچ پیل ہوتی ہے آپ کی اب یہ دی آدھی پیمنٹ کے ساتھ لیتی ہیں تو بیس مل جائیں گی اور اس کے بعد میں ادھی پوری پیمنٹ کے ساتھ آپ کو اس کو لینا ہے تو آپ کو دس ہی چھوٹی مل جائیں گی تو ٹوٹل آپ دے سکتے ہیں تیس چھوٹی یہ ہو گئی آٹھ چھوٹی یہ ہو گئی اس کے بعد میں یہ ادھی آپ پہ لیو مطلب آدھ تو بیس چھوٹی مل جائیں گی اور جو کم آپ کو پوری پیمنٹ کے ساتھ چیئے تو دس پٹی آپ کو مل جائیں گی اس پیمنٹ جو ہی چھوٹی ہوتی ہے یہ وعلی اس سوٹی میں کیا ہوتا آپ کا جو اس میں تو اس میں آپ کی جو HPL ہوتی ہیں HPL جو آپ کی ہوا پیٹ لیو یا میڈیکل لو جو ہوتی ہیں اس میں آپ کو مئیڈیکل آپ کو لگانا کہ آپ بیمار تھے اس وجہ سے آپ کے ڈوٹی پر نی آ پائے اس کی وجہ سے آپ کو ٹونٹی دیگل کے آپ کی پوری ہوا پی پیرو ٹیمیند لو مل جائے گی اس کے بعد میں ٹین ڈے آپ کو یہ دی پھلیو پییمنٹ کے ساتھapat چین تو ٹین ڈیج آپ کو مل جائیں گی سی ایلاؤنس ہوتا ہے آپ کا چائلڈ ایجوکیشن اللہ ایلاؤنس یہ اللہ آپ کو ملتا ہے کس کے عدار پر دو بچے میں نے بتایا ہے کہ آپ کے جو بھی جو پروفرل ہے جو بھی ڈیفینس کی اس میں بتایا میں نے کو کہ دو بچوں پر آپ کو ستائیس ستائیس جار روپے آپ کے جو بھی پڑھائی کرنے کے بعد میں سٹارٹ ہونے کے بعد میں آپ کو سالمند ملتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی سویدہ ہے اس کے بعد میں میڈیکل فیسیلیٹی میں آپ کو شی جی 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 پیوستہ رہتی ہے شی جی 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 کے بارے میں کمپلیٹ میں نے آپ کو جو پروفیل میں بتایا ہے کہ جو شیویلین جیفینس جو پروفیل ہے پارٹ ٹو میں آپ کو میں نے کمپلیٹ اس کی جانکری دی ہے تو جس کی لنک آپ کو ڈیسیکشن بوکس میں مل جائے گی وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں میڈیکل سویدہ آپ کو جو بھی آپ کے ایک اتھرائی جو ہسپیٹل دوتے ہیں ان میں آپ جا کے اپنی میڈیکل چیک اپ کروا سکتے ہیں اس کا پورا پیمنٹ آپ کا کلیم ہوتا ہے آپ کو پوری فیسیلیٹہ اس کی ملتی ہے اس کے بعد میں نیکسٹ کی بات کریں تو اس کے لئے سب سے زیادہ سکت رہتے ہیں کہ ہمیں سیلری کتنی ملنے والی ہے اس میں آپ کی لیول ون کی آپ کی ویکنسیز رہتی ہے جس میں آپ کا اٹھارہ زار بیشک رہتا ہے جیسے آپ جوئن کریں گے اٹھارہ زار آپ کا بیشک ہوگا اس کے بعد میں پرجینٹ میں آپ کے چونتیس پرسنٹ ڈی اے چل رہا ہے جو اس کے بعد میں ہو سکتا ہے جولائی میں آپ کا ڈی اے بڑھ کے چار پرسنٹ بڑھ جائے گا تو آٹیس پرسنٹ آپ کا ڈی اے ہو جائے گا اس کے بعد میں اچارے آپ کا میں نے ایک پہلے ویڈیو بتایا تھا جو پروفائل ڈیفینس جو پروفائل آپ کو ون میں جس میں میں نے بتایا تھا کہ اچارے کون سی شیٹی میں کتنا ملے گا اس کا کمپلیٹ ویڈیو میں نے پہلے بتایا ہے تو آپ کو ایچارے سب سے زیادہ depend کرتا ہے آپ کی پیمنٹ کتنے ملنے والی ہے ایچارے یہ دی آپ کو اکمنڈیشن مطلب آپ کو quarter مل گیا تو ایچارے آپ کا ختم ہو جائے گا چاہے کتنا بھی ملے سب ختم ہو جائے گا ایک روپے آپ کو نہیں ملے گا پورا جتنا ایچارے آپ کو ہوگا اتنا پورا quarter یہ دی ملتے ہی آپ کو ختم ہو جائے گا ایک روپے آپ کو نہیں ملے گا ایچارے کا اس کے بعد میں ٹی پی ٹی جو ٹرانسپورٹ آلاؤنس بولتے ہیں اس کو آپ کا ٹی میں کتنا کون سی شیٹی میں آپ جوب کر رہے ہیں اسی ساب سے آپ کا آلاؤنسیج رہتا ہے یہ اس کے بعد میں جو بھی ٹی پی ٹی ہوگا اس کا آپ کا آلاؤنسیج میں چونتی پرسنٹ ڈی اے لگ جائے گا یہ ڈی اے آپ کو ہر سال میں دو سال دو بار بڑھتا ہے ہر سال میں دو پار ڈی اے بڑھتا ہے ایک بار آپ کا انکرمنٹ بڑھے گا انکرمنٹ میں آپ کا جیسے اٹھارہ زار ہے تو اٹھارہ زار چھ سو آپ کی آگلی بار یہ دو انکرمنٹ لگتے ہی جولائی میں آپ کی پیمنٹ بیسک ہو جائے گی اٹھارہ زار چھ سو تو ہر سال آپ کا ایسے ہی بڑھتا جائے گا اور آپ کی پیمنٹ بڑھتی جائے گی اسی ساب سے تو ٹوٹل آپ کا یہ سب ہی کو ٹوٹل کریں گے تو آپ کا اماؤنٹ آجے گا ٹوٹل ابھی میں نے بینگلورو سیٹی کو چوچ کیا ہے بینگلورو میں ایس سی کی ویکنشی نکلی ہے یا آپ کی بینگلورو میں پوسٹنگ رہتی ہے تو میں نے کہا ہے کہ بینگلورو میں آپ کو کتنی پیمنٹ ملنے والی ہے تو بینگلورو کے آدھار پر کتنی پیمنٹ رہے گی وہ آپ اس کن پر دیکھ سکتے ہیں بینگلورو میں آپ کو 18000 بیسک رہے گی بیسک تو کئی بھی چینج نہیں ہونے والی ہے بیسک کوئی بھی سیٹی میں آپ چلے جائیں گے پہلے بڑھتی ہوتے ہی کوئی بھی یہ بعد میں آپ کا ڈی اے آج کے ٹائم میں چونتیس پرشنٹ چل رہا ہے تو چونتیس پرشنٹ ڈی اے بھی کہیں بھی چینج نہیں ہوگا آپ کسی بھی شیٹی میں آپ جوب کرتے ہیں اس کے بعد میں آگا ہے ایچارے ہاؤس رینٹ آلاؤنس یہ آپ کا بڑھتا ہے اور گڑھتا ہے اس میں کس لیے بڑھتا ہے یعنی آپ بینگلور شیٹی کو چوئیس کرتے ہیں تو ایون کلاس میں شیٹی ہے ہے اس کے قارن آپ کو یہاں پہ اٹھائیس پرشنٹ ایچارے ملتا ہے جو بھی آپ کی بیشک ہوتی ہے اٹھارہ زار پہ تو اس کا مینیمم آماؤنٹ رہتا ہے اٹھارہ زار میں جو بھی یہ دی آپ کا چون سو بھی کم رہ گیا آپ کا یہ دی اس میں اٹھائیس پرشنٹ لگاتے ہیں اٹھارہ زار کا تو چون سو سے کم ہو جاتا ہے لیکن ایپ کے مینیمم آماؤنٹ رکھا گیا ہے کہ آپ کو یہ دی اون شیٹی میں رہتے ہیں تو چون سو روپے آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے یہ دی آپ کوارٹر نہیں لیتے ہیں تو یہ دی آپ نے یہاں پہ کوارٹر لے لیا یہاں پہ آپ کو کوارٹر مل گیا میں نے کوارٹر کی لسٹ پہ بھی بتائی ہے کہ کہاں کہاں کوارٹر آولیبل ہے سیولین کے لیے تو آپ جو پروفائلز پارٹ سیکنڈا میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں وہاں چیک کر سکتے ہیں جا کے کہ کون سی شیٹی میں کوارٹر آولیبل ہے اور کون سی شیٹی میں آولیبل نہیں ہے اور کونشی شیٹی آپ کی ایون شیٹی میں ہے اور کونشی شیٹی آپ کی وہ جڈ ہے وائی اور جڈ شیٹی میں ہے تو جتنی بھی شیٹی ہیں الگ الگ شیٹی جو میں آپ کا اچارے الگ الگ رہتا ہے آپ کی اس میں اکس شیٹی ہوتی ہے وائی شیٹی اور جڈ شیٹی تو یہ ہے آپ کی بینگلورو اکس شیٹی میں آتی ہے فیسٹ والی اکسے ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ آپ کا اچارے ملتا ہے 28% اس کے بعد میں وائی شیٹی ہوتا ہے اس میں 18% اس کے بعد میں آپ کی جڑ سیٹی ہوتی ہے چھوٹی موٹی سیٹی رہتی ہیں بہت ساری ان کو کہتے ہیں جڑ سیٹی جتنی بھی چھوٹی سیٹی ہیں ان میں آپ کو ملے گا آپ کو نو پرشنٹ تو آپ کا اچارے کے قارن ہی آپ کا پیمنٹ کم ادھیک ہوتا ہے باقی کی سیم پیمنٹ رہتا ہے کہیں بھی آپ جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو وہاں پہ آپ کو تیرہ سو پچاس ٹی پی ٹی ملنے والا ہے ٹی پی ٹی بھی آپ کا کم ادھیک ہوتا ہے آپ کی سیٹی کے انسار یہ آپ کی یہ ایک سیٹی میں ہے ای ایون سیٹی میں آپ کی ہے یہ بینگلورو تو اس کے وجہ سے آپ کو تیرہ سو پچاس ملتا ہے نہیں تو ہی بھی ایدی آپ دوسری جگہ جوب کرتے ہیں تو تو یہ دی آپ کی ایون سیٹی کو چھوڑ کے دوسری جگہ آپ کو نو سو روپے ملے گا نو سو روپے پہ آپ کا ڈیے ملے گا یہ دی ابھی تیرہ سو پچاس میں نے لکھا ہے تو تیرہ سو پچاس کا چونتیس پرسینٹ نکال لیجیے یہ آپ کا اماؤنٹ ہو جائے گا تیرہ سو چار سو انسٹ روپے آپ کا اماؤنٹ ہو جائے گا یہ آپ کا ڈی اے کا ٹی پی ٹی پے تو ٹوٹل آپ کی پیمنٹ جو بن رہی ہے کتنی بن رہی ہے آپ کو اسکین پر دکھائی دے رہی ہے تو کنڈی ایڈ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل آپ کی پیمنٹ بن رہی ہے اکتیس ہزار دو سو تین چو آپ کی انتیس روپے ٹوٹل پیمنٹ مل رہی ہے تو ٹوٹل پیمنٹ میں سے آپ کی جو کیسنگ ہے میں کتنی پیمنٹ آئے گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ کو پتا چلے گا اس کی آپ کو میں فرمولا بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو آپ کی بیسک ہے اٹھارہ ہزار اور جو ڈی ہے ٹوٹل آپ کو ان کو دونوں کو کر لیجئے اٹھارہ آپ کو چھ ہے چوئیس آپ کو چوئیس مینیمم چوئیس سو روپے آپ کے کٹ جائیں گے کیونکہ دس پرشنٹ آپ کا کٹے گا ان دونوں کا جوڑ کے اور جو بھی دس پرشنٹ ہوگا کٹ جائے گا ٹوٹل پیمنٹ میں سے اس پیمنٹ سے تو آپ کا یہ دی چوئیس سو روپے یا پچیس سو روپے اس میں سے کٹتا ہے تو اس کے بعد میں جو پیمنٹ بچے گی جو وہ آپ کے کیسی ہین ہینڈ میں آپ کے آپ کے اکاونٹ میں آنے والی ہے تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایسی آپ کا پیمنٹ کا آپ کا سٹیکچر رہنے والا ہے کہیں بھی سیٹی بغیرہ میں پیمنٹ مجھے الگ الگ ہو جاتی ہے اچاری کے قارن اور ٹی پی ٹی کے قارن تو جتنے بھی کینڈیٹ ہیں سیٹی وائز آپ کے الگ الگ رہے گی پیمنٹ کہیں بھی جو آپ الگ الگ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہی کہ آپ کو الگ الگ پیمنٹ ملنے والی ہے کیونکہ اچاری اور ٹی پی ٹی کے قارن باقی کی بیسک اور ڈی آپ کا سیم رہتا ہے کہیں بھی آرل انڈیا میں آپ جوب کرتے ہیں تو ابھی نیکسٹ وائرہ کی بات کریں تو نیکسٹ ہے آپ کا ڈریس ڈریس کے لیے بہت ہی اس وقت رہتے ہیں کینڈیٹ کی کیا سر ہمیں ڈریس پہننی پڑے گی کیا ڈریس ہوگی کیا ڈریس کوڈ ہوگا تو ہاں جی اس میں آپ کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے ڈریس آپ کو پہننی پڑے گی اس میں آپ کو پانچ ہزار روپے سالانہ آپ کو پیسے ملنے والے ہیں جس کا آپ کو ڈریس پہننا پڑے گا پانچ ہزار روپے آپ کو سال میں ملیں گے جولائی میں آپ کو تو آپ کو ڈریس پہننی پڑے گی ڈریس آپ کو لاغو رہتی ہے جو بھی چکدار کی ڈوٹی کریں گے اس میں آپ کو ڈریس جرور لاغو رہتی ہے ڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں کلر آپ کے الگ الگ مانے گئے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کلر ایسا بھی چل سکتا ہے ایسا بھی ہو جائے گا اور آپ ہی جو نئے کنڈیٹ جو ابھی بڑھتی ہو رہے ہیں الگ بگ کلر ایسا پہن رہے ہیں جو پولیس کی ڈریس ہوتی ہے ویسا ڈریس آپ کو کلر یوز یادہ کر رہے ہیں جس میں آپ کے بلیک سوز ہو دیں گے آپ کا بیلٹ ہوگا آپ کی نیم پلیٹ ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ کا جو دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ آپ کا یہ ڈریس رہتا ہے جو کہ آپ پولیس والے پہنتے ہیں ویسا ڈریس آپ کی اس میں رہتی ہے کھاکھی کلر کی ڈریس رہتی ہے جس میں آپ کے نیم پلیٹ ہوگی بیلٹ ہوگا اس کے بعد میں آپ کے جھونتے ہوں گے کئی جگہ آپ کے بیلٹ آپ کو پورا کمپلیٹ چوڑا والا نہیں لگانے دیتے ہیں تو نورمل جو بیلٹ ہوتا ہے بلیک والا آپ پہن سکتے ہیں لیکن آپ کے لگ بگ جو یونٹ میں ابھی یہ سیم ہو گیا ہے پروسس تو آپ کا لگ بگ یونٹوں میں آپ کا چوڑا جو بیلٹ ہوتا ہے آرمی والے جو پہنتے ہیں وہی بیلٹ آپ سبھی لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک بھی ساندھا ڈریس لگتی ہے ایک اچھا پروپیشنل ڈریس لگتی ہے جس میں آپ بہت ہی آشمارٹ لوک آپ کا لگتا ہے تو یہ سالانہ اور آپ کو ڈریس کمپلیٹ آپ کو پہننی ہوتی ہے ڈریس میں آپ کا لگتا ہے بہت ہی ساندھا ڈریس لگتی ہے یہ والی ڈریس زیادہ ڈریس کرتے ہیں ابھی جو پہلے ڈریس کرتے تھے وہ دونوں ڈریس میں نے دکھائی ہیں لگ بگ پہلے کے ایک انڈریٹ یا جو پہلے جو امپلوئی تھے وہ زیادہ یہ ڈریس ڈریس کرتے تھے لیکن آج کل جو آپ کی فلس جیسی ڈریس آپ کی زیادہ ڈریس کرنے کو دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں آپ کا سمارٹ لوک اس کے بعد میں آگاں نیسٹ آپ کا پرموشن تو پرموشن کے لیے کنڈریٹ بہت ہی زیادہ اچھک تھے کہ سر اس میں آپ کا چوکی دار میں کیا پرموشن ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پرموشن ایک میں نے سٹیکچر بنایا ہے اس میں آپ کا پہلا آپ کا منایا ہے کہ سٹیکچر میں سینیٹی سینیٹی پہلے سے پرموشن ہوتا ہے چوکی دار چوکی دار میں نیسٹ پرموشن بہت ساری الگ الگ آپ کی بیباگس میں پرموشن میں cit香 جاتی ہے کسی میں آپ کی پرموشن میں سٹیکر کے دیا جاتا ہے کسی میں آپ کا اڑا کنیا ہے پرموشن میں سٹیک ٹکی دار یا کئی آپ کا سرچر بغیرہ میں پرموشن کر دیا جاتا ہے تو یہ آپ کا الگ الگ سینیٹی کے منایا surpass جتا ہے جو بھی Kelance جس دن آپ نے cohort Musical اس دن سے آپ کی منیب gl들이 جس انیبłam پرموشن ہوتا ہے تو 내�ہ سکتے ہیں جو انسار پرموشن میں دیکھ سکتے ہیں جو شینیٹی سے کے انصار پرموشن ملتا ہے وہ تھوڑا لونگ ٹائم لگتا ہے اس میں کم ہی چانسز رہتے ہیں کیونکہ پہلے کی بہت سارے کنڈریٹ اس میں جو جو جوین کر چکے ہیں اس کے انصار آپ کو پرمینٹ جو بھی ویکنٹی سے پرموشن کم چانسز رہتے ہیں اس کے بعد میں دپارٹمنٹلی ایک جام سے جو پرموشن رہتا ہے وہ دپارٹمنٹلی ایک جام آپ کی پانچ پرشنٹ کورٹے سے آپ کی کروائے جاتی ہے 5% کورٹے سے مطلب آپ کی جو بھی کنڈریٹ یہ دی آپ جوین کرتے ہیں اور اس بیواغ میں آپ کا جتنی بھی ویکنٹیز لڈی سی کی رہیں گی لڈی سی کے پت پر آپ کی دپارٹمنٹلی ایک جام ہوتی ہے جو بھی چکے دار ہوگا اس کے لیے لڈی سی کے پت پر آپ کی نیکسٹ دپارٹمنٹلی ایک جام ہوگی تو لڈی سی اس میں بن سکتا ہے بلکل آپ یہ دم کنپرم ہے کہ آپ لڈی سی بن سکتے ہیں آپ کے اچھے سے تحریک کریں اور آپ کی جو ویکنٹیز آپ کی یونٹ میں اچھی ہیں لڈی سی کی تو ضرور میں آپ لڈی سی بن سکتے ہیں اس میں آپ کا 5% آپ کا کورٹہ رہتا ہے 5% کورٹہ مطلب 100 ویکنٹیز ہوں گی اس میں سے 5 ویکنٹیز آپ کے لیے کھالی رہیں گی جس میں آپ کی اگزام کروائے جائے گی اور جیسے ہی آپ کی باہر اگزام ہوتی ہے وہ ایسی سیم اگزام رہیں گی لیکن کنڈیڈیٹ کم ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ہی کنڈیڈیٹ جو بھی ڈپارٹمنٹ میں جوب کر رہے ہیں وہی کنڈیڈیٹ اگزام مینیمم 3 years آپ کی سرویس ہونی چاہیے تو ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ڈپارٹمنٹلی اگزام ہوتی ہے اس کے لیے مینیمم 3 years آپ کے ہونی چاہیے جو بھی جوب کرتے ہوئے تین سال آپ کے ہو جاتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں دپارٹمنٹلی اگزام کے لیے سینیٹی رول بھی سیم ایسا ہی رہتا ہے سینیٹی رول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کے تین سال یا دو سال میں جویننگ مل جائے گا اگلی نیسٹ پرموشن کے لیے آپ کو منیمم دس سے بارہ سال منیمم لگ جاتے ہیں کسی بھی سینیٹی پرموشن لینے کے لیے تو آپ بھی کہا اس میں تو دس بارہ سال لگ سکتے ہیں لیسے گن اس میں آپ تین سال میں آپ کی دپارٹمنٹلی اگزام نکل گئی اور آپ کا تین سال کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اچھے سے تحریہ آپ نے کر لی تو آپ کا سیلیکشن پکا ہو جائے گا دپارٹمنٹلی اگزام میں جس میں آپ کا پہلے اگزام رہے گا اس کے بعد میں اگزام ہونے کے بعد میں آپ کا سکل ٹیسٹ مطلب آپ کا ٹائپنگ رہے گا سیم پروسیس رہنے والا ہے آپ کا جو بھی اپن بڑھتی میں جیسا رہتا ہے ویسے سیم پروسیس رہے گا لیکن کنڈیڈیٹ اونلی جو بھی امپلوئی ہوں گے بہت اچھا اپسن رہتا ہے یہ والا اس کے بعد میں دوسرا یہ اپسن دیکھیں کہ این او سی کا اپسن یہ بھی تین سال بعد میں ہی آپ کو این او سی ملتی ہے جو بھی آپ تین سال یا دی جو منیمم آپ ایج سرویس کرتے ہوئے ہو گئے ہے تب ہی آپ کو این او سی ملتی ہے نو اوبجیکشن سیٹیویٹ بولتے ہیں اس کو پھر آپ کہیں بھی باہر اور ڈیپارٹمنٹ میں کہیں بھی مطلب اوپن بڑھتی کتنی بھی نکلتی ہیں ان میں آپ ایکزام دے سکتے ہیں لیکن کمپیٹیشن وہاں پہ ٹپ رہے گا آپ کو خود کو ہی پتا ہے کہ آپ یہ دی جوئننگ کر رہے ہیں وہاں ٹائم میں کتنا کمپیٹیشن ہے اسی صاحب سے آپ کا کمپیٹیشن رہے گا کیونکہ آپ اوپن برتی میں اپلائی کر رہے ہیں نہ کی کوئی ڈیپارٹمنٹلی میں تو وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈیپوٹیشن یا اپ جکشن بیشیز پہ آپ کی ویکنشیز نکلتی لیتی ہیں جیسے کی میں نے آپ کو کچھ اوپس ادھان دیتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تھوڑے دن پہلے ہی آپ کی ویکنشیز نکلی تھی نیوی میں تو وہاں پہ آپ کا بہت اچھا اپرچنیٹی تھا فائرمین میں جانے کے لیے آپ کی ویکنشیز آؤٹ کی گئی تھی ساتھ ہی آپ کی آؤٹ کی گئی تھی آپ کی ایمٹیش ٹریڈبین یا جون بیشیز یا ڈیپوٹیشن بیشیز پہ نکلتی رہتی ہیں تو یہ دی آپ کی یونٹ کے افسر یہ دی این او سی آپ کو دیتا ہے یا اپ جیکشن بیشیز پہر آپ کو اپلائی کرنے کے لیے یہ دی فارم سرن کرتا ہے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے اپلائی کرنے کے لیے وہاں پہ بڑا اپسن اچھا ہے یا اس کے علاوہ کہیں بھی آپ دیپارٹمنٹ میں کوئی بھی آل شیویل دیپارٹمنٹ کسی میں بھی جا سکتے ہیں جو بھی آپ کے اپجیکشن بیشیز یا ڈیپوٹیشن بیشیز کیا جو بھی نکلتی رہتی ہیں اس میں کسی میں بھی آپ جا سکتے ہیں تو یہ اپسن بھی آپ کے پاس ہے پھر لاسٹ اپسن میں نے اس میں لکھا نہیں ہے لیکن یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ دو سال سرویس نہیں ہوئی ہے اور آپ کہیں بھی ڈائریکٹ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ اپلائی کا کرنے کا کیا پروسیس رہے گا جیسا آپ شیویل میں باہر بینہ نوکری کرتے ہوئے آپ اپلائی کر رہے ہیں ویسا ہی سیم آپ کو اپلائی کرنا ہوگا اور آپ کو لاسٹ میں یہ دی وہاں پہ جوئننگ ہو جاتا ہے دوسری ڈپارٹمنٹ کو کیا کرنا ہوگا وہاں پہ ڈائریکٹ اس میں ریجیلیشن دے دیجئے اس ویکنسیز کے لیے جہاں آپ جوئننگ کر رہے ہیں وہاں پہ ریجیلیشن لیٹر دے کے آپ نوکری چھوڑ سکتے ہیں چاہے دو دن کے اندر بھی ایک دن کے اندر بھی آپ نوکری چھوڑ سکتے ہیں یہ دی کئی کنڈیٹ کنفیوز ہو رہے تھے کی کیا سر آپ اس میں نوکری کے مطلب آپ کو یہ دی اپلائی کر دیا جوئننگ لگ گئی نوکری ہو گئی آپ کے سٹارٹ کر دی تو آپ کیا نوکری چھوڑ سکتے ہیں آپ سے کیا پیمنٹ بغیرہ کچھ لیا جائے گا تو آپ سے کوئی بھی پیمنٹ نیل پیمنٹ آپ سے لیا جائے گا کوئی بھی پیمنٹ نہیں لیا جائے گا ایک دن بھی آپ نوکری کر کے چھوڑ سکتے ہیں ریجیلیشن لیٹر دے سکتے ہیں یہ دی آپ کا کہیں بھی بڑی نوکری میں آپ کا سیلیکشن ہو گیا ہے یہ دی آپ کہیں دوسری بڑی نوکری میں اپلائی کر کے ایدی آپ نے جوئننگ کے آگیا ہے تو آپ یہاں پہ بینا کچھ کارن آپ کسی بھی آپ کا کوئی کارن دے کے آپ جوئننگ چھوڑ سکتے ہیں اس کو نوکری کو چھوڑ سکتے ہیں بینا کوئی پیسے دیئے ہوئے آپ کو کوئی بھی ناکسٹا پیسہ کچھ بھی نہیں دینا ہے جو بھی آپ کا جو پیمنٹ ہوگا وہ بھی آپ کو واپس ملنے والا ایسا نہیں ہے جو بھی آپ کی نوکری کریں گے اس کا بھی پیمنٹ آپ کو ملنے والا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نوکری کریں گے اس کا پیمنٹ نہیں ملے گا اس کا بھی پیمنٹ ملے گا اور کوئی بھی اچھا پیسہ آپ سے نہیں نئے والے ہیں تو یہ بھی بوشٹ اچھا اپسن ہے یہ دی آپ بڑی نوکری میں کہیں بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ بڑی بلکل آپ کا جائیے اس میں جوئننگ کر لیجئے یہ دی آپ کا کہیں بھی سیلیکشن ہوتا ہے تو آپ ضرور جا سکتے ہیں ابھی ایک اینڈیٹ مجھے ملے تھے جو کیا ابھی اکسریوس مہین سے تھے اس لیے ساید مہ ان کے لیے زیادہ افسوس نہیں کروں گا لیکن وہ بھی ایک ایک بدلہ بہت ہی ان کی مرکتہ کی بات کریں تو ان کا سیلیکشن ہو چکا تھا کوک میں کہیں ایک جوب بھی ہو گیا تھا کوک میں ان کا جو نہیں لیٹر انہوں نے مجھے بھیجا بھی تھا لیکن کسی کارن انہوں نے کیا بولا کہ میرا کہیں دوسری جگہ ہے بہت ہی کنفرم نہیں ہو جائے کہ وہاں پہ سیلیکشن ہو جائے گا وہاں آپ کو ایک روپ پہ پر ان کا سیلیکشن ہوا نہیں تو کیا ہوا کی انہوں نے کک میں ایک یوں بھی ان کا سیلیکشن نہیں ہوا وہ بہت ہی احطاص و نیراس ہو گئے تو ایسی کنڈیٹ کبھی بھی نہیں کریں یہ آپ کو کہیں بھی آپ کو اق entfer اے لگتا ہے کہ میرا دوسری جگہ ہوجائے گا آپ کا جویننگ پہلے آ گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ میرا دوسری میں آ جائے گا وہاں کوس конечно ہوجائے گا تو اس لئے میں جو hate نہیں کر رہا ہوں تو ایسا آپ کی ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے دوسری جگہ آپ کو پتہ نہیں آپ کا پکا کنفرم نیوز تھا لیکن آپ کو ہو سکتا ہے کیسا کیا department change کر دیں کیا کیا ہو جائے ایسا کچھ بھی یہاں پہ possible ہے تو آپ پہ بلکل بھی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کو کہیں joining مل گیا ہے اور وہاں پہ آپ چھوڑ دیں اور دوسری joining کا انتظار کریں تو ایسا بلکل بھی نہیں کریں پہلے آپ join کر لیجئے یہ دی دوسری job آپ کو یہ دی اچھی لگ رہی ہے یہ دی آپ کو یہ چھوڑنا ہے تو آپ چھوڑ دیجئے کوئی جورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کو کرنے کے ریجیسن لیٹر دے جیئے آپ کو ایک دن میں آپ کو آؤٹ کر دی جائے گا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دس پندرہ دن کا ٹائم بھی لگے گا یا کچھ ہوگا ایک دن میں آپ ریجیسن لیٹر دیجئے ترنت آپ کو وہاں سے آپ کو آؤٹ کر دیے جائے گا کوئی جورت نہیں ہے آپ کو وہاں پہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی تو دوسری job آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہے نوکری لگ سکتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ میں آگا ہے فنڈامینٹل آپ ڈی سی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں کسی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں سینیٹی بے سیس میں آپ کا پروسن لگ جاتے ہیں لیکن دیپارٹمنٹلی میں تین سال میں آپ ڈی سی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ایک دیپارٹمنٹلی ایکزام ہوتی ہے اس کے انصار آپ کو کمپلیٹ اس میں بہت ہی کم کمپیٹیشن میں آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے لڈی سی میں تو یہ بہت ہی اچھی اپورچنیٹی ہے ٹرانسپر کی بات کریں تو ٹرانسپر آل انڈیا ڈیفینس میں کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں ڈیفینس کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈیفینس میں آپ کہیں بھی ٹرانسپر لے سکتے ہیں کوئی بھی ڈیفینس کی جو بھی بھواگ ہیں ان میں جا کے آپ ٹرانسپر اپنا میچول ٹرانسپر یا ادھر ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو اس ٹرانسپر کے بارے میں تھوڑا میں بتا دیتا ہوں میچول ٹرانسپر کا یہ رہتا ہے کہ آپ یہ دلی میں جوب کر رہے ہیں اور یہ دی آپ کا چینڈہی میں آپ کسی کوئی ایسا کنڈیٹ ہے چینڈہی کا رہنے میں جوب کر رہا ہے جنگی میں اس کے جوئننگ آگئی اور یہ دی آپ یہاں دلی کے رہنے والے ہیں اور آپ کا چینڈہی میں جوئننگ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے چینڈہی کی والے کی جگہ آپ چلے جائیں گے سیم پوشٹ میں اور دلی والے یہاں پہ آ جائے گا جو بھی آپ کا چینڈہی کا رہنے والا دلی میں آ جائے گا چینڈہی والا چینڈہی والے میں چلا جائے گا تو یہ سب سے بیسٹ اوپسن رہتا ہے آپ کے میوچول کے آپ کے بہت سارے گروپ ہیں ان کو میں ایڈ کر دوں گا یہ دی آپ جائننگ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے سب سے بیسٹ اوپسن ہے یہ میچول ٹرانسپر والا اس کے بعد میں جو ادھر اوپسن ہے یہ جو کی میڈیکل ٹرانسپر لے سکتے ہیں یہ دی کسی کی ہجبین وائف یا دی کئی دوسری جگہ سٹیٹ گورنمنٹ میں جوب کر رہی ہے تو اس کے لیے ٹرانسپر لے سکتے ہیں یا مدر فادر آپ کے بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں تو میڈیکل ٹرانسپر میڈیکل ڈوکومنٹ لگا کے آپ ٹرانسپر لے سکتے ہیں تو آپ کی یونٹ والے منع نہیں کریں گے یہ دی آپ میڈیکل ٹرانسپر لیتے ہیں تو سب سے بیسٹ اوپسن ہے یہ دی آپ کے مدر فادر کہیں بھی بیمار رہتے ہیں یا سنگل آپ تو آپ کو بلکل آپ کو وہاں کی یونٹ میں سگنیچر کر دیا جائے گا میڈیکل ڈوکومنٹ جو بھی سمیٹ آپ کر سکتے ہیں یہ دی کوئی بھی کنڈیٹ فیجیکل ہینڈیکیپٹ ہے یا فیجیکل ہینڈیکیپٹ کوئی گھر میں ہے ان کی شیوہ پانی کے لیے آپ کو وہاں پہ ٹرانسپر کے لیے آپ ڈوکومنٹ اپلین لگا کے آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو منیمم کیا ہوگا منیمم جو یہ دی اوڈر والا ہے اس میں آپ کو منیمم تین سال آپ کے سرویس ہونی چاہیے ویسے دو سال ہی رہتی ہے لیکن منیمم جب آپ فرم اپلائی کریں گے تب تک آپ کا تین سال ہو جائے گا تو اس لیے میں نے تین سال بتایا ہے دو سال یہ دی کمپلیٹ سرویس ہو جاتی ہے آپ کی تو اس کے بعد میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور تین سال کے لگ بگ آپ کی جو پر سینٹی ہے وہاں پہ لگ جائے گی جہاں پہ بھی آپ کا ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کا ٹرانسپر کے لیے دی دیا جائے گا تو یہ کنڈیٹ کا ٹرانسپر کی ششکیم ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتے تھا ہوں پینسن والی کانی تو پینسن والی کنڈیٹ کے لیے بہت ہی جید کی زیادہ ٹنصن والی کانی ہے پینسن کی بات کروں تو پینسن زیادہ ٹنصن لینے کی جورت نہیں ہے آپ کی شاد سال کی سرویس رہتی ہے پینسن میں 6 سال تک پتہ نہیں کتنی سرکاریں آئیں گے کتنی سرکاریں جائیں گے آپ کا پتہ نہیں کتنی بار آپ کا چینج ہو سکتا ہے اس کا فرومولا ابھی فلال میں این پی ایس کا فورمولا کیا گیا ہے جس میں آپ کا فورمولا میں یہ رہتا ہے این پی ایس والے میں یہ سسٹم رہتا ہے کہ جو بھی آپ ساٹھ سال میں ریٹائر ہوں گے لمسم اماؤنٹ آپ کو ایک کروڑ سے دو کروڑ تک کبھی اس کے میں مل جائے گا جو بھی آپ کا اکھٹا ہوگا جس میں آپ کا سرکار اکھٹا کرتی ہے چودہ پرشنٹ آپ کو سرکار دیتی ہے اور آپ دس پرشنٹ آپ کا خود کا کٹتا ہے تو دونوں مل کے آپ کا ہوتا ہے چوئیس پرشنٹ آپ کا اماؤنٹ ہوتا ہے چوئیس پرشنٹ آپ کا ایک خاتے میں زمہ ہوتا جاتا ہے اور وہ کمپلٹ آپ کو جب ریٹائر ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ کو یہ اماؤنٹ ملتا ہے تو تینسل لینے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے ساٹھ سال میں آپ کی سرویس رہے گی ساٹھ سال تک آپ کو پتا نہیں کتنی سا کے بعد میں سب سے لاشٹ میں ابھی اس کو لیا ہے جو کہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ ہے ڈوٹی سب زیادہ کنڈیٹ کا دماغ یہیں چلتا ہے کہ ڈوٹی میں کیا ہوگا ڈوٹی میں کیا کروایا جائے گا چوکیدار میں تو یہ سب سے امپورٹنٹ پوئنٹ آپ کے لیے جو چوکیدار کی پوشٹ ہے چوکیدار کیلئے پوشٹ مطلب چوکیدار آپ دماغ میں بھی لے سکتے ہیں چوکیدار پڑھنے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ چوکی کو سمالنے والا چوکیدار ایک مطلب آپ کی شکورٹی کو آپ کو کنٹرول کرنے والا چوکیدار چوکیدار کی پوشٹ ہوتی ہے چوکی کو سمال کر اس کو پورا کنٹرول میں رکھنا یہی چوکیدار کا ایک کام رہتا ہے تو اس میں چوکیدار کی کہاں کام پوشٹ رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گیٹ یہ بنایا ہے یہاں پہ بڑے بڑے گیٹ رہتے ہیں جو بھی آرمی کے یا جو بھی ایسی سینٹر کے بڑے بڑے گیٹ رہیں گے ان پہ آپ کی ڈوٹی رہے گی وہاں پہ کمپلٹ آپ کی ڈوٹی دی جائے گی وہاں پہ آپ کے جو بھی آٹھ گھنٹے کی یا چھ گھنٹے چالیس منٹ کی سٹینڈنگ ڈوٹی رہے گی آپ کو کھڑے ہوئے ڈوٹی دینی پڑے گی لگ بگ زیادہ ترے یونٹوں میں کھڑے ہوئے کی ڈوٹی رہتی ہے اور ویسے بھی آپ کے بیٹھنے کی بھی رہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ بیچ میں بیٹھ بھی سکتے ہیں وہاں پہ چیئر بگرہ بھی ڈیلی رہتی ہے تو آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں اس میں آپ کو کیا کرنا رہتا ہے ڈوٹی میں آپ کو یہ رہتا ہے کہ یہ دی گیٹ سے کوئی بھی انٹری کر رہا ہے کس وجہ سے انٹری کر رہا ہے کیوں جانا چاہتا ہے اس کا پورا چیک کرنا ہے بائیو ڈٹا چیک کرنا ہے کیوں اس میں انٹری کے جو کمپلٹ آپ کے پروگریس ہے جو پروسیس ہے اس کو کمپلٹ آپ کو لکھنا ہے اس کا آئی کارڈ بگرہ چیک کرنا آئی ڈی چیک کرنا ہے جو بھی آپ کا جو انٹری ریجسٹر ہے اس میں انٹری کرنی ہے پروپر طریقے سے وہی آپ کا جو یہ کیٹ پہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے دن میں دے نائٹ ڈوٹی رہ سکتی ہے اس میں آپ کے کہیں بھی دے اور نائٹ آپ کی ڈوٹی رہ سکتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ دن کی آپ کی ڈوٹی رہے گی لیکن آپ کو میں بتا دوں سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی ڈوٹی لگ بگ پیس ایریا میں رہتی ہے پیس ایریا میں مطلب جہاں آپ کا جو بھی آپ کا کرمیلر مطلب آپ آتنگوادی وغیرہ کا خطرہ کم رہتا ہے وہیں پہ آپ کی ڈوٹی دی جاتی ہے چوکیدار کی باقی کی جو آپ کی ہائلٹی میں رہتی ہے جیسے زمو قسمی روی سنسیٹیو علاقے ہیں ان میں آپ کی چوکیدار کی ڈوٹی نہیں ہوتی ہے چوکیدار کی ڈوٹی گیٹ پہ دیتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ رائفل مین رہے گا جو کی آپ کی سنسیٹیو ڈوٹی کے لیے بندوق دھاری آدمی وہاں پہ ساتھ میں رہتا ہے یہ دی سنسیٹیو ڈوٹی میں آپ کے دیتے ہیں لیکن ایسا بہت ہی کم چانس رہتا ہے جہاں پہ آپ کی جو سنسیٹیو نہیں دی جاتی ہے جہاں پہ آپ کے خطرہ رہتا ہے وہاں پہ علاقوں میں کم ہی ڈوٹی دی جاتی ہے ڈوٹی دی جاتی ہے جہاں کم خطرہ رہتا ہے بہت بھی پی سے سانت علاقے رہتے ہیں جیسے بہت بینگلور ہے جو بپال ہے یا کہیں بھی اور جو سانت علاقے ہیں جو بھی وہاں پہ آپ کی لگ بگ ڈوٹی رہتی ہے جو بھی آپ کے بریلی وغیرہ میں ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے گیٹ میں نے بنایا ہے وہاں پہ آپ کا پروپر ڈوٹی رہتا ہے ان کو پورا کمپلیٹ آپ کو چیک کرنا ہے کون انٹری کر رہا ہے کون گاڑی جاری ہے کس گاڑی کس وجہ سے جاری ہے کس کے قرآن جاری ہے پورے کمپلیٹ آپ کو اس کے چیکنگ کرنا ان سے پوچھ تاج کرنا اور کہاں پہ جانے والی ہے پورے آئیڈنٹی کارڈ وغیرہ کمپلیٹ ان کے چیک کر کے ان کو انٹری دینا یہ آپ کا مہین کام رہتا ہے اس کے بعد میں کوئی بھی آپ کے بڑے بڑے میوجیم وغیرہ رہتے ہیں جو بھی آپ کے اے سی کے ہو چاہے کسی بھی پرکار کے میوجیم ہے بہت ساری جگہیں میوجیم وغیرہ رہتے ہیں یا آرمی کی بہت بڑی یونٹیں رہتے ہیں جس میں آپ کا بہت سارا آپ کے بول سکتے ہیں کہ آپ کی بہت ساری سنگرالے رہتے ہیں بہت سارے آپ کے کئی پرکار کے سنگرالے رہتے ہیں یا مورتیاں وغیرہ جہاں وہاں کے قیمتی سمان جو یا بہت سارا رکھا ہوتا ہے ان کے لئے آپ کی وہاں پہ رکھالی کے لئے ہے مطلب آپ کو گیٹ پہ ڈوٹی رہتی ہے یا اندر بھی آپ کے ڈوٹی رہ سکتی ہے میوجیم وغیرہ کے اندر تو وہاں پہ بھی آپ کو کمپلیٹ رہے ہیں ان کی پروسیس میں یہ سیکیورٹی کی پروسیس کوئی چوری تو نہیں کر رہا کسی پرکار کی کوئی سنسیٹیو چیز تو اندر لے کے نہیں آرہا ایسا کوئی بھی آس کے ایسا کوئی دکھتا ہے تو کمپلیٹ آپ کو ترنت آپ کو بارلیس پہ کمپلیٹ آپ کو افسر کو جانکاری دینی ہے نیکسٹ جو بھی ادھیکاری ہے ان کو آپ کو جانکاری دینی ہوتی ہے تو یہ کمپلیٹ پروسیس آپ کی رہتی ہے اس کے بعد میں میں نے گیٹ بغیرہ میں نے آپ کو کمپلیٹ یہ دکھائی ہے گیٹ پہ آپ کے سبی کی جگہ روٹی رہتی ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے اے سی اے سی میں چوکیدار کی سب سے زیادہ پوسٹ کیوں نکلتی ہیں اے سی کا مطلب تو ہے آرمی سرویس کور اے سی ہوتی ہے آرمی سرویس کور اے سی کیا کرتی ہے آرمی میں جتنی بھی سرویس سرویس مطلب کسی بھی پرکار سے سماندید سپلائی سے سماندید سپلائی مطلب کسی بھی سپلائی کسی بھی پرکار کی سپلائی چاہے کھانے کی پینے کی رہنے کی مطلب جو بھی آپ کو اور بھی کسی بھی پرکار کی سپلائی ہوتی ہے مطلب سب سے زیادہ کس چیز کی جور پڑتی ہے کھانے کی تو سب سے زیادہ ہوتا ہے کھانے کا سمان جو بھی ہوتا ہے وہ ہے آئی ایسی ہی سمبیٹ سپلائی کرتی ہے کہیں بھی آل انڈیا میں کہیں پہ لڑاک لے لو کہیں بھی آرمی سرویس کو ہی سبی جگہ سپلائی دیتی ہے آرمی میں کھانے پینے کے سمان کو تو کیا ہوتا ہے چوکیدار کی ڈوٹی کہاں رہتی ہے جو گودام وغیرہ ہوتے ہیں ایسی کے بہت سارے بڑے بڑے گودام ہوتے ہیں جن میں کھانا سٹوریج رکھا جاتا ہے یا جو سٹوریج کر کے پورا کمپلیٹ کھانا وہاں پہ رکھا جاتا ہے کہ یہ دی امرجنسی کچھ ہوئی دیس میں یہ دی آپ آتھ کالین کچھ ہوئی تو وہاں پہ سٹور کے ساتھ ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کی سٹور کر کے رکھے جاتی ہیں جیسے آپ کا کیروشنی تیل وغیرہ جو ہوتے ہیں جو بھی آپ کا ڈیجل وغیرہ ہوتا ہے یا جو بھی آپ کا ایمپورٹنٹ سامان جو کی یہ دی امرجنسی لگتی ہے تو وہاں پہ آپ کا پوچھا جائے گا کی کیسا آپ کا مطلب کس پرکار سے آپ کا رکھا جاتا ہے وہ سامان اس کی پوری دیکھ بال کرنا ہی آپ کا کمپلیٹ کام رہتا ہے میں نے دیکھ سکتے ہیں یہ گودام وں کی فوٹو دکھائی ہیں جتنی میں گودام وغیرہ رہتے ہیں یا جو بھی اسی سینٹر کے گیٹ وغیرہ رہتے ہیں جو بھی آپ کے سپلائی کور کے ڈپو بولتے ہیں ان کو سپلائی ڈپو سپلائی ڈپو پہ کمپلیٹ آپ کی ڈوٹی رہتی ہے سپری چوکیدار کی سب سے مطلب ایک ایمپورٹنٹ کام مانا جاتا ہے وہاں پہ کتنے آپ کا جو سامان آیا کس کتنا سامان جا رہا ہے اس کی کمپلیٹ آپ کو بیلٹی وغیرہ ساتھ ہونی چاہیے بیلٹی مطلب آپ کا جو انوائس ہے انوائس آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ بھائی آپ کتنے سامان اندر انوائس کے لیے لے کے گئے کتنا سامان بارہ آپ نکال رہے ہو اس کی کمپلیٹ آپ کی پوری پروشیس آپ کو چیک کرنی ہے کہ وہاں وہ ایک چولے میں صحیح سامان لے کے گیا ہے بار جو لے جا رہا ہے صحیح سے لے جا رہا ہے یا آپ کو غلط سامان بہت زیادہ سامان تو نہیں اٹھا کے لے جا رہا تو یہ کمپلیٹ آپ کی پوری چیکنگ رہتی ہے یہی سیکیورٹی سے سماندیت پورا آپ کو ڈاٹا چیک کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کا پورا کام رہتا ہے آپ کا پورا چوکیدار کا اس سے سماندیت کسی بھی کینڈیٹ کی کیوری ہے تو پرسنل میسیج کر سکتا ہے ٹیلی گرام گروپ پر یہ دی چوکیدار سے اس میں آپ کی ڈوٹی کی بات کریں تو آپ کی آٹھ گھنٹے کی میں نے آپ کو بتایا آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی رہتی ہے مینیمم لیکن آپ کا جو ٹائمنگ رہتا ہے آپ کا آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی کرتے ہیں تو اس میں آپ اپ کا جو ریشٹ رہے گا آپ کا آپ کا شی گھنٹے چالیس grapes کا جو ٹائمن مو бес اور باقی کا ضو آپ کا ایک گھنٹے کا ریشٹر رہے گا اس کے بیچ میں آٹھ گھنٹے کی آپ کے آپ کے دو ٹوٹی ل來到 ٹیل么 اس میں تو ہے گھنٹے کا بیچ میں آپ رہنٹ کا شکتے ہیں آپ کا جو بھی Quel Vielme i'd оф اتیا تو اس میں آپ کی شیفٹ جو ٹی جتی ہوٹی ہیڈ جیسے ڈو آپ کے دو چوکیدار ہے ایک کیا ڈی اپ آپ کے گیارہ بجے آتا ہے تو دوسرا آپ کا گیارہ بجے ریلیو ہو جائے گا اس کے بعد میں گیارہ بجے سے نیکس ڈوٹی چالو سٹارٹ ہوئے دے گا تو یہ ایک صبح سے چھ بجے لے کے بارہ بجے تک ڈوٹی کرے گا پھر اس کے بعد میں جیسے دوسرا آپ کا بارہ بجے سے سات بجے تک ہے کہ ادارن میں دینے کے لیے بتا رہا ہوں ویسے آپ کے ڈوٹی چھ گھنٹے چاریس منٹ کی رہتی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کمپلیٹ آپ کے پروسیس بتائی ہے دیفنس جو سیویلینج کی جو پروفیل ہے اس میں میں نے بتایا ہے تو وہاں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں وہ آپ کو پورے کمپلیٹ ویڈیو سمجھانے کے لیے بتایا ہے ان کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری آپ کو وہاں پہ مل جائے گی آپ پرسنل میں سے ٹیلیگرام گروپ پر کر سکتے ہیں تو اس سے سمندی کسی بھی کنڈیٹ کی کیوری ہے تو پکا آپ میسیج کر سکتے ہیں ٹیلیگرام پر